لوگ مدرسے میں لے جا کے کم دیتے ہیں کیا یہ ان کے لئے ٹھیک ہے جائز ہے بالکل جائز ہے بھائی کیونکہ قرآن میں اللہ نے سورہ توبہ ساٹھ نمبر آیت میں جو آٹھ مدے بیان کی اس میں آملین کی ایک مد ہے یہ ذکرات اکھٹی کرنے والے کہلاتے ہیں آملین تو وہ اس تائم حکومت کی طرف سے تنخواہ پاتے تھے اب انہوں نے کمیشن تیہ کر دیئے جتنا کمیشن تیہ ہوا ہے وہ بالکل انسانیتی خلاف ہے کہ ستہ اسی پرسینٹ یہ کھا جاتے ہیں بیس پرسینٹ مدرس ہو دیتے ہیں بعد یہ مدرسے کی طرف سے ان کی تنخواہ تیہ ہو اور پورا پورا مال جو ہے مدرسے میں جانا چاہیے یہ حق ہے لیکن وہ ان کا مال لینا جائز ہے اگر وہ ایک مقدار میں حل کی مقدار میں لیتے ہیں یہ نجائز لگتا ہے مجھے کہ اسی پرسینٹ ستر پرسینٹ اکھ لیں دس بیس پرسینٹ ان کا سوال یہ ہے کیا طلاق کے بعد عدد شور کے گھر میں کرنی ہے بلکل بھائی قرآن تو یہی حکم دیتا ہے کہ اگر تم اپنی بیو طلاق دو تو انہیں گھروں سے نہ نکالو ہو سکتا ہے اللہ تم میں اور ان میں کوئی ایسا سمجھوتے کا معاملہ پیدا کر دے اس کا مفہوم ہے آیت کا تو ہمارے ہاں تو پہلی طلاق کے بعد ہی مائے کے والے لے جاتے ہیں داستہ ہی بند کرتے ہیں سارا آپ قرآن کے حساب سے چل کے تو دیکھو طلاقوں میں کمی آجائی گارنٹی ہے اور ابھی کسی ساتھی کا آج میرے پاس فون آیا تھا کہ طلاق کے اوپر کچھ بات ہو اگلے ہفتے انشاءاللہ اللہ ہم درس حدیث طلاق کے اوپر ہی کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کی کیا تعلیمات ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اس معاشرے میں طلاق سے متعلق تو اگلے ہفتے آپ کے پاس اگر سوال ہوں گے طلاق سے متعلق تو وہ لے کے آنا ان کا سوال یہ سجدہ سو کرنا بھول گئے ہیں سلام پھیل لیا اور ابھی بات نہیں کی کیسے تو بالکل آپ دوبارہ سے تیاد میں بیٹھو تیاد پڑھ کے سجدہ سو کرو آپ کی نماز پوری ہو جائے ہیں انشاءاللہ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو فجر کی پہلے سنتیں پڑھے ہیں جماعت میں شامل ہو یہ سوال ہے آپ بھائی قرآن کی آیت اور نبی کی حدیث دونوں یہ کہتی ہیں کہ آپ کو وضو کرتے ہیں سب سے پہلے فرضوں میں شامل ہونا ہے اب میں سناتا ہوں وہاں کو قرآن کی آیت قرآن یہ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو اگر جماعت میں امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور آپ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں تو آپ اس آیت کی خلاف فرضی کر رہے ہیں کیونکہ آپ نہ غور سے سن رہے ہیں آپ تو اپنی شروع کر دی نہ آپ نے بولنا نہ غور ہے آپ کا وہاں پہ رحمت ہی نہیں ہی اللہ کی حضور نے فرمایا کہ جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے آپ پڑھتے بھی ہو تو توڑ دو اس حدیث کی روز ہے دوبارہ سنو جب فرض نماز کی اقامت کہی جا چکے اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کہاں سے نکال رکھا ان لوگوں نے کہ سنت پڑھو جی پہلے پوری کرو انہیں قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے حضور کی حدیث کے بھی خلاف ہے ایک چھوٹ میں آپ کو دیتا ہوں کبھی زندگی میں اگر کبھی ایسا ہو جائے اول تو حضور تو گھر سے پڑھ کے جاتے ہیں سنت سب سے سیف سائیڈ ہے کہ آپ گھر وضو بناو سنت پڑھ کے مسجد جاؤ جو نبی کا طریقہ ہے اگر کبھی ایسا بھی ہو کہ آپ کو لگا بلکل ہی نماز چلی جائے یا آپ پہنچ گئے تو فرضوں کے فوراں بعد سنت پڑھ دو ایک بار نبی علیہ وسلم نے نماز پڑھا کے اٹھے پلٹے کچھ صحابہ کے ساتھ تو ایک صحابی نے نیت باندھ رکھی تھی حضور رک گئے ان کے سلام پھیرنے کا انتظار کیا جب انہوں نے سلام پھیر لیا تو یہ حضور نے پوچھا کیا تُو نے دوبارہ نماز پڑھی کہ حضور نے ہی میری سنت نکل گئی تھی وہ پڑھی یہ سن کے حضور آگے پڑھ گئے لیکن یہ صرف ایک ہی واقعہ ہے اسے نظیر نہیں بنانا اگر آپ روز روز یہ کرو گے تو پھر یہ سنتی خلاف ہوگا حضور نے کبھی نہیں کیا یہ کام ایک صحابیوں کرتے دیکھا خاموش رہے تو زندگی میں کبھی ایک آدھ بار آپ سے ہو جائے کوئی حرج نہیں لیکن اسے معمول نہیں بنانا ان کا سوال یہ ہے رشتہ کرتے ہوئے لڑکی کی تصویر بھیجنا کیا یہ ٹھیک ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے بھائے آج کے دور میں کیونکہ نبی نے فرمایا کہ رشتے سے پہلے ایک بار اچھی طرح دیکھ بھال کر لو تو یہ اسی میں آئے گا انشاءاللہ وہ اگر انہیں منہ کرنا ہو منہ کر دیں گے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے مطالعے بار بات تھی کہ اگر رشتہ ہوا تو بھی چیڈنگ چل لیں آج کل جب کال چل لے گا ہے تو کیا یہ بھی صحیح ہے اس کا سوال یہ ہے کہ رشتہ ہونے کے بعد چیڈنگ کال وغیرہ سب حرام ہے بھائی سب نجائز ہے یہ دونوں نام حرام ہیں وہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بچے نہیں ہو رہے اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رشتہ ہوتے ہی ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں لائسنس دے دیا کھولی چھوٹ دیتے ہیں لڑکیوں سے خود کہتے ہیں کہ بات کر اور آپ جب سوچو تنہائی میں آپ اپنے اوپر رکھے سوچو کبھی اپنی بیوی سے بات کرتے ہو کس حد تک پہنچ جاتے ہو تو اسی طرح یہ بچے بچی ہیں جو آج کل نیٹ کے زمانے میں زندہ ہیں کس حد تک پہنچتے ہوں گے اور ان کے جسموں سے کیا چیزیں خارج ہوتی ہوں گی جو ان کے کیٹانو ختم کر رہے ہیں اولاد ہونے کے یہ بہت بڑے عذاب کی بات ہے اور بے اولادی جو ہے ان نبی کو پسند نہیں ہے نبی نے کہا میں اپنی امت کی کسرت میں فقر کروں ایسی عورتوں یا شادی کروں جو زیادہ بچے دینے والی ہوں حدیث بتا رہا میں آپ کو ان کا سوال ہے کیا قرآن خانی میں پورا قرآن پڑھنا ضروری ہے نہیں بھائی کہیں نہیں کوئی لکھا قرآن جو ہے وہ برکت کے لیے اگر آپ پڑھ رہا ہے تو آپ خود پڑھ دو جتنا آپ کو یاد ہے اگر آپ کے گھر والے پانچ سات مل گئی پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کر کرنا یہ تو بیدت ہے میرے نظریق بالکل جس طرح ہمارے معاشرے میں بچوں کو بلالیں گے یا عالموں کو بلالیں گے سب کو پارا پکڑا دیں گے اور پھر اس طرح قرآن خانی ہو رہے ہیں اس کے بعد پھر کھانے چل رہے ہیں اور مو جا رہی نبی نے نہیں کیے کام نہ صاحبہ نے کیے کام پورا قرآن پڑھنا بھی اس طرح سے وہ ٹھیک نہیں ہے جتنا قرآن آپ کو یاد ہو آپ کے جو جذبات ہوں گے اپنی دکان اپنے مکان یا اپنی کسی تقریب کے لیے کسی مولوی صاحب کے نہیں ہو سکتے گارنٹی ہے اس لیے خود پڑھو قرآن آپ کے لیے ان کا سوال یہ ہے کہ سفر میں نماد جماعت سے نہیں پڑھ پایا کوئی حرج نہیں بھائی سفر میں جماعت ہے ہی نہیں آپ کے پر ایک تو پڑھو گے تو ثواب زیادہ ہے قصر کا جو معاملہ ہے نبی نے اپنی بستی سے نکل کے بھی قصر نماز پڑھی ہے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جس خطے میں رہ رہے ہیں یہاں کے علماء دین آپ کو دیتے ہیں بہتر کلومیٹر کا یا اٹھتر کلومیٹر کا تو آپ انہی کے حساب سے چلو کیونکہ ہمیں ان کا بھی احترام کرنا ان کے پاس بھی حدیثیں ہیں اس سے متعلق لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ مدینہ کی بستی سے نکلے لگ بگ تین میل کے قریب نو دس کلومیٹر اور انہوں نے قصر کرنی شروع کر دی تھی لیکن آپ کسی سے بحث نہ کرو آپ کا دل اس طرح ٹھکتا ہو تو یہ کر لو انہا اپنے علماء دین سے فتوہ لے کے ان کے ساتھ سکتے ہیں ان کا سوال ہے کیا شعور کے کہنے پر آئی برو بنوا سکتے ہیں بھائی اگر وہ ظالم ہے اور آپ کو مار پیٹ کرے گا پھر تو اجازت ہے ایسی عورت کو لیکن اس میں آپ کی انٹینشن دیکھے گا اللہ پاک کہ اگر آپ کے اپنی سجنے دھجنے کی نیت ہوئی تو پھر وہ آئی برو آپ کو دوزق ملے جائی اور اگر آپ کی ظلم سے بچنے کی اور اپنے میاں کو خوش کرنے کی نیت ہوئی تو یہ آپ کو جنت ملے جائی اور آپ کے میاں کو دوزق ملے جائی کیا ساتھ سسر کی خدمت بہو پر فرض ہے ان کا سوال یہ ہے اور اور بھی کچھ ہے کیا فیملی پلاننگ جائز ہے ان کا سوال یہ ہے کیا ساتھ سسر کی خدمت بہو پر فرض ہے اور فیملی پلاننگ جائز ہے بھائی فیملی پلاننگ تو اسلام میں نجائز ہے صرف کچھ شرطوں کے ساتھ اجازت دی گئی کہ اگر آپ کی بیوی کی صحت صحیح نہ ہو اور ڈاکٹر نے بالکل منا کر دیا ہو تو پھر تو آپ فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں یا آپ کو اپنے بچوں میں اس لیے گیپ رکھنا ہو کہ اس کی صحت خراب ہوگی دودھ کا مسئلہ ہے اور بیوی کی صحت کا مسئلہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ نبی اکرام صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت چاہ لی تھی اور حضور نے کہہ دیا تھا یہ بات عزل کل ہاتا ہے وہ مثلا جس چارڈ ہونے سے پہلے ختم کر دینا اپنا معاملہ تو حضور نے کہا پھر بھی جو روح آنی ہے اس سے آنی ہے تو اس طرح اجازت ہے آپ کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہو لیکن اس کے پیچھے آپ کو یہ دیکھا جائے گا کہ کہیں آپ کے اس معاملے میں غریبی تو نہیں آرے آرہی آپ یہ تو نہیں سوچ رہے میں انہیں کس طرح کھلاؤں گا کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں بھی اور انہیں بھی ہم کھلاتے ہیں ہم روزی دیتے ہیں اس وقت سے اپنے بچوں کو غریبی کی وجہ سے قتل نہ کرو حکم ہے تو اس لیے پیملی پلاننگ میرے نزدیک تو جائز نہیں ہے صرف اس وقت سے جائز ہے دوسرا سوال کیا تھا ساس سسر کی خدمت بہت پر فرض نہیں ہے بھئی اسلام میں شریعت کوئی اس پر بھوجنی ڈالتی لیکن میاں کی اطاعت فرض ہے اگر اس کا ہزبینٹ یہ چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کریں اور اسے واقعی محبت ہے کہ میرا ہزبینٹ میرے لیے سب کچھ کر کے سارا دن محنت کر کے اور میرا گھر چلاتا ہے اور میرے لیے سارے انتظام کرتا ہے تو اسے اخلاقاً یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کے بوڑے ماں باپ کی خدمت بھی کریں اللہ نے نہیں کوئی بوجھ ڈالا اللہ نے بوجھ ڈالا بیٹے پہ کہ وہ انتظام کرے یا تو دوسری شادی کرے اگر یہ اس کی عورت خدمت نہیں کرنا چاہتی اور یا پھر کوئی نوکر کا انتظام کرے جو اس کے ماں باپ کی دیکھ بھال خدمت کر سکے لیکن جو اچھی بہوے ہوتی ہیں جنہیں اپنے ہزبینٹ سے محبت ہوتی ہے وہ میں نے جملہ ایک بار شاید سنا رہا پڑھا تھا کہیں کہ لیلہ کا کتہ بھی پیارا تھا مجنوکہ تو یہ تو ماں باپ ہیں جن کے ذریعے تجھے اتنا اچھا شوہر ملا تو احسان مانت تینک فل فیلنگ یہاں ہونی چیہ عورت کے بھی جب آپ کو اتنا اچھا اللہ نے شوہر دے دیا جو آپ کی اطاعت میں رہتا ہے آپ کے سارے انتظام کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کی خدمت آپ اپنے اوپر فرض خود کر لیں اللہ نے نہیں کی آپ کر لیں اپنے اوپر ان کا سوال یہ ہے اچھی تعلیم کی وجہ سے فیملی پلاننگ کرنا کیسا ہے بھئی اچھی تعلیم سے مراد آپ کا یہ ہے کہ یہاں کی ترقی دنیاوی دینی تعلیم کے لئے تو کوئی آپ دس بچے پیدا کر لو آسان ہے بالکل اتنے آسان مدرسیں اتنے آسان دینی ادارے ہیں کہ آپ جتے مردی بچے پیدا کرو نبی نے کیا فرمایا کہ میں اپنی امت کی کسرت پر فقر کروں گا آپ کوئی بھی بہانہ لے لو اگر آپ اس وجہ سے نبی کی سنت پہ آتے ہو کہ حضور نے فرمایا تو پھر آپ فیملی پلاننگ سے اپنا آپ دور ہو جاؤں گا تو بھئی اس تائمی کلمہ پڑھوایا تھا اب تو بت پرستی کر لیں نبی کی اگر تعلیمات تجھے اس وقت کی لگ رہی یا تو نبی کہہ جاتے کہ یہ اس وقت کے لیے ہے یہ الگ الگ علاقوں کی بات ہے ہمارے ہاں زور دیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ تداد بڑھ چکی لوگوں کی اور ملکوں میں جو لوگ جتے جب بچے پیدا کرتے ہیں انہیں سارٹیویٹ دیا جاتے ہیں وظیفے بنتے ہیں کہ جو جتے بچے پیدا کر رہے ہیں یہ الگ الگ سیچویشن ہے الگ الگ یہ رہی کی ہمیں تو اپنے نبی کو دیکھنا ہمیں چودہ سال پیچھے کی زندگی میں دیکھنا وہ کیا کر کے گئے ہمیں اپنے نبی کی باتوں میں آنا ان کا سوال یہ ہے کہ شہر اور بیوی ایک دوسرے کو نام سے بلا سکتے ہیں بھائی بلکل بلا سکتے ہیں آپ یہ دیکھو نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار حضرت آئیشہ کو آئیشو کہہ کے بلاتے تھے آئیشو محبت میں اور ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی آئیشہ سے کہا گیا آئیشہ مجھے پتہ ہے تُو میرے سے کب نراز ہوتی ہے کب خوش ہوتی ہے تو اس سے ایک بات تو یہ بھی ثابت ہوئی کہ میاں بیوی میں ہلکی بھلکی کھٹ پڑ بھی ہو جاتی ہے نراز کی بھی ہوتی ہے اور حضور کو اس بات کا احساس تھا کہ آج میرے سے آئیشہ نراز ہے آئیشہ نے پوچھ لیا حضور کیسے کہ جب تُو میرے سے نراز ہوتی ہے تُو کہتی ہے ربِ ابراہیم کی قسم کوئی قسم کھا نہیں ہوتا اور جب تُو میرے سے راضی ہوتی ہے میرے سے خوش ہوتی ہے محبت میں ہوتی ہے تو کہتی ہے ربِ محمد کی قسم یہاں نام نامی آگیا حضور کا تو وہ کہتی تھی ربِ محمد کی قسم تو نام لیتی تھی نہ اپنے شوہر کا تو کوئی حرج نہیں ہے بلکل یہ بیکار کی بات ہے یہ معاشرے میں ہمارے عزت احترام کی ویسے لوگ نام نہ لیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن دین بنا نہیں کرتا اس بات کیا بیٹا بیٹی کہنے لگے میرا بیٹا میرا بیٹا یہ سب ان کا سوال یہ ہے اب گھروں میں بیٹا بیٹی کہنے لیں گے میرا بیوی نگا میں فرقا جا گارنٹی ہے اس بات کی دوبارہ دوبارہ انہیں ایمان لانا پڑے گا مطلقہ کلمہ پڑھنے پڑے گا بھائی دیکھو کیا ٹائم ہوگی اب آگری سوال ہے بھائی آج کا پھر انشاءاللہ کے لئے ہفتے کریں گے جی شوہر کے باہر رہنے پر دیورانی نے مہت غلط الزام لگانے پر میں نے اس سے بولچار چھوڑ دی انہوں نے معافی نہیں مانگی مگر میں نے خود معاف کر دیا اب میں کیا ان سے ملوں ان کا سوال یہ ہے کہ کسی بات پر جھگڑا ہوا دیورانی نے کوئی الزام لگایا انہوں نے پھر معاف کر دیا اس کے بعد بھی اب پوچھ رہی کہ کیا میں اس سے ملوں بلکل اگر آپ کو اللہ کے رسول سے عزت چاہیے تو آپ اپنے رشتہ بحال کریں ان سے ملیں چاہے وہ معافی مانگے ہیں نہ مانگے آپ اپنے رشتے بحال کر لیں رشتے بحال کرنے والے اللہ کے ہاں سرخ اکثروں میں لکھے جائیں گے انشاءاللہ آپ کچھ کہے تھے بھائی بہت بڑیا تجویز ہے بھائی اللہ ان کی عمر کرے انہوں نے بہت بڑیا بات کی اگلی بار سے ہم اپنے موبائل سائلینٹ موڈ پہ کر کے آئیں گے انشاءاللہ واقعی اللہ کی محفل ہے رسول اللہ کی محفل ہے تو آپ کو یہاں دنیاوی چیزوں سے کٹ کے اگر آپ یہاں بیٹھیں گے تو روحانیت بھی ملے گی نورانیت بھی ملے گی اور انشاءاللہ ربانی زندگی